کہ سبحان اللہ و بحمد ہی ہنڈرڈ ٹائمز مارننگ اور ایبننگ میں جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے عمال نہیں ہوں گے اللہ اکبر سوہ اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمد ہی سمٹائمز ہی تنک کہ چھوٹے سے عمال ہے ہی بلیٹل دیز ایکشنز سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور وہ یہ عمل کر کے آئے گا اچھا کچھ ایسی حیبٹس بھی جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے without mentioning their details and in this lecture on a brief note انشاءاللہ وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضع کر کے سونا اور دو رکعات پڑھ کے سونا اس کے بڑا جرہ کوشش کرنا ہر نماز تک بھی رولہ سے پڑھنا خواتین اپنے افضل وقت میں فجر کی تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاقی نماز کے عشاقی نماز لیٹ پڑھیں وہ زیادہ افضل ہیں اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف راب ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں مسواق کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے صبح و شام کے اذکار کرنا جیسی انسان کی آنکھ کھلے سورہ آل امران کی آیات اطلاوت کرنا یا لیکن کی سنتی انہ فی خلق سماواتی والارد وقتلافی لیلی ونہار وہ اپنی زندگی میں برکتوں کو دیکھے گا اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مزید میں بیٹھا رہے اور اشراق کے پندرہ منٹ بعد تک جب سورج دلو ہوتا ہے دو رکھتے ہیں پڑھ لیں یا چار پڑھ لیں اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا سواب ملتا ہے آپ روزانہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں اب ہفتے میں دو دفعہ کر لیں بارہ رکھتے ہیں جو کہ سنن روابطے بے وہ پڑھنا جو فجر سے پہلے کی دو سنتے ہیں زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو اور شاہ کے بعد دو جو یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جنب پر محل تیار کرتے ہیں ہنڈر ٹائمز اللہ الہہ لاللہ وحدہ اللہ شریک اللہ لہو الملک اللہ الحمد یحیی ویمید اللہ علاقہ اللہ علی شہین قدیر پڑھنا اس کی بڑے ریوارڈز ہیں حدیث پہ آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے اسلامQA.info ایک ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو اسی ریٹیلز مل جائیں گی جو شخص چار سنتیں زہر سے پہلے پڑھتا ہے اور چار زہر کے بعد پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ازاد کر دیتے ہیں جو شخص اثر سے پہلے چار سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے جو شخص اشاء کے بعد چار سنتیں ویسے سنتیں یوزیلی ٹو ٹو کر کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثنا مثنا ٹو ٹو کر کے لیکن جو اشاء کے بعد چار سنتیں کٹھی پڑھتا ہے یعنی دو کے بعد سلام پھیرے بغیر چار کے بعد سلام پھیرتا ہے یعنی چار کٹھی پڑھتا ہے It is as if he has prayed these four sunnah in لید القدر مختلف حدیث حدیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی authenticity میں ملتی ہے بہت سری ضعیف روایت بھی ہیں مگر حسن لغیری کے درجے تک اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے سو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو میں نے ساری آج باتیں کی ہیں کم از کم جو میں نے شورٹ لسٹ کر لیں تین کہ آج کے بعد میں نے قرآن ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے دس پندر منٹ پڑھنا ہے کوش کریں پہلے دعائیں کریں آزان سے نماز تک اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں دس منٹ ہر نماز سے امیجن آپ اگر آپ دس منٹ دے دیں ہر نماز پر تو کفٹی منٹ بن جاتے ہیں چلی اگر آپ فجر یا مغرب یا جو بھی نماز آپ کی دو بیزی ہیں تو تھرڈی منٹ سے بنتے ہیں کم از کم قرآن کو ٹائم دیں قرآن کو ٹائم دیں نمبر وان نمبر ٹو آپ تحجد کی نماز اپنے آپ پر لازم کر لیں نمبر ٹری جو مرد ہیں وہ باچمات نماز کو اور خواتین اول وقت میں نماز کو پڑھنے کے رادہ کریں کم از کم ڈیلی ٹری رول تو اپنا سیٹ کر لیں جو فائف کر ستا ہے وہ فائف کر رہے اور جو میں نے بہت ساری بتایا جو یہ سب کر ستا ہے وہ سب کر رہے لیکن اٹلیس سٹارٹ پیٹ سمتھنگ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں خیر کا سوال کرتا ہوں وطرق المنکرات اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں وحب المساکین انتخفر علی وطرحمنی اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ تُو مجھ پر رحم کرے اور مجھے معاف کرتے ہیں اور ایک اور بڑی کمال کی دعا اللہ مصلح لی دینی اللہی اسمتو امری وصلح لی دنیای رتی فیہم عاشی یہ اگلے جو بات ہے یہ نوٹس کرنے والی ہے واجل الحیات زیادہ تلی فی کل خیر یا اللہ میری زندگی کو بڑھا دے ہر خیر میں واجل الموت راحت لی من کل شر اور میری موت کو راحت دے دے اور میری موت کو بچا لے ہر قسم کے شر سے تو اللہ تعالی سے دعا کریں اور اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے ڈیلی سکیجل میں ان چیزوں کو شامل کریں پھر آپ دیکھیں آپ کو جیننے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ